اسلام علیکم دوستو اٹلی کا ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمند میں غریبوں سے بات تک کرنا برا جانتا تھا اس لیے اکثر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کرتے کرتے اتنی دور نکل گیا کہ سارے نوکر بچھڑ گئے اور بادشاہ اکیلا رہ گیا اتنے میں ایک غریب کسان نے بادشاہ کے رکاب پکڑ لی اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں تین دن سے بھوکا پیاسا اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں مگر میری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اس کسان کے شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی فرق یہ تھا کہ اس کے کپڑے تھوڑے گندے تھے غریب دکھ رہا تھا بادشاہ نے اس غریب کسان کے میلے کپڑے دیکھ کر جھٹ سے ایک کوڑا مار کر سامنے سے ہٹا دیا کہ چل ہٹ دور ہو ہم غریب اور زلین لوگوں سے بات نہیں کرتے وہ غریب کسان کوڑے کھا کر ہٹ تو گیا مگر پھر بھی وہ آہستہ آہستہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کچھ دور جانے کے بعد بادشاہ کو ایک تالاب دکھا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو ایک درخت سے ایک پیڑ سے باندھا اور اپنے کپڑے اتارے تاج اتارا سائیڈ میں رکھ کر اور تالاب میں نہانے کے لیے چلا گیا یہ تالاب ایسا تھا کہ نہانے والے کو اوپر کا آدمی نظر نہیں آتا تھا جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو اس غریب کسان نے اپنے میلے کپڑے اتار دیے اور بادشاہ کے کپڑے پہن کر سر پر تاج رکھ کر اور بادشاہی گھوڑے میں سوار ہو کر فوراں رفو چک کر ہو گیا یعنی وہ وہاں سے بھاگ گیا راستے میں اسے بادشاہی نوکر چاکر مل گیا جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر عدب سے سلام کیا اور وہ بھی بے جھیجک ہو کر شاہی محل کے اندر گز گیا ادھر اصلی بادشاہ جب نہا کر تالاب سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھوڑے اس کا تاج کپڑا سب کچھ غائب ہے وہ حیران و پریشان ہو گیا اس جنگل میں مگر اب کرے بھی تو کیا اس غریب کسان کے میلے کپڑے پہن کر اور کئی دن تک بھوکے پیاسے اس جنگل میں بھٹکتا رہا جیسے تیسے کر کے وہ باہر نکلا اور فائنلی وہ اپنے شہر پہنچ گیا مگر اب اس کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ اسے کوئی پہچاننے کو تیار نہیں تھا اور جب وہ کہتا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں مجھے تم کیوں نہیں پہچان رہے ہو تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر اس پر حس دیتے تھے دو تین ہفتے اسی طرح گزر گئے وہ محل کے باہر ہی بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ میری دولت میری بادشاہی سب کچھ میں اس سے چھین لی گئی ہے اتنے میں اس پاگل کی کہانی بادشاہ کی وائف نے سنی تو فوراں اسے بلا کر کپڑے اتروائے تو سینے پر ایک تل کا نشان دیکھ کر پہچان لیا کہ اصلی بادشاہ یہی ہے پورے محل میں سنناتا چھا گیا کہ یہ ہمارے بادشاہ کی یہ حالت کیسے ہوئی وہ غریب کسان اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر تم ابھی وہ گھمنڈ وہ تکبر وہ انا چھوڑ کر رحم اور انصاف والا بادشاہ بن جاؤ تو میں تمہیں یہ تخت و تاج واپس دینے کو تیار ہوں ورنہ میں ابھی قتل کا بھی حکم دے سکتا ہوں یہ سن کر بادشاہ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا معافی مانگا اور وہ غریب کسان اسے تخت و تاج دے کر واپس گھر چلا گیا دوستو اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ گھمنڈ ایک ایسا زہر ہے جو ایک انسان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں اپنی لائف میں ہیپی نیس چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے اس گھمنڈ کو تکبر کو آنا کو نکال کے فینک دیجئے